بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین سب سے پہلے شکریہ شکریہ میں سب سے پہلے چیف پنیسٹر اسفان بزدار آپ کو اور ہیلت پنیسٹر پنجاب ڈاکٹر یاسفین آپ کو اس پروجیکٹ کی مبارک بھی دیتا ہوں خراج تحسیم بھی پیش کرتا ہوں مادر اینڈ چائل ہاسپٹل اس کی خاص طور پر پاکستان کے جو دور دراز علاقے ہیں اس میں بہت ضرورت ہمیشہ تھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بدقسمتی سے ان ملکوں میں سے ہے جہاں سب سے زیادہ خواتین پریگنسی کے وقت جن کی وفات ہوتی ہے اور یہ ہم سب کے لیے ایک بڑی شرمناک چیز ہے کہ وہ ملک جو کہ بنیادی جو ایک جو ایک قوم میں اپنی عورتوں کو اور جب پریگنسی کے وقت ان کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں اگر دے سکتی یہ بڑی ہمارے لیے شرمناک چیز ہے اور میں ہمیشہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی اللہ نے ہمیں موقع دیا تو اس کے اوپر میں خاص طور پر زور لگاؤں گا اور میں بہت خوش ہوں کیونکہ ڈاکٹر یاسپین خود ڈاکٹر ہے اور ان کو اندازہ ہے کہ کتنا کتنا مشکلات کا سامنا کرتا پڑتا ہے دور دراز علاقوں میں عورتوں کو پریگنسی کے وقت اگر کوئی بھی کمپلیکیشن ہو جائے تو اس لیے ہم پانچ مدر اینڈ چائل ہاسپرلز بنا رہے ہیں جو انشاءاللہ کمپلیٹ ہوں گے ایک سال اور دو سال کے بیچ میں تو میں اس پہ خاص طور پہ آپ کو چیف رسول صاحب آپ کو بھی اور ڈاکٹر یاسپین آپ کو بھی میں اس لیے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہماری ایک ہر ایک گورنمنٹ کی پریارٹیز ہوتی ہے وہ کیا وہ جب ان کے پانچ سال پورے ہوں گے تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو ان کے پانچ سال کیسے یاد کریں تو سب سے پہلے ہماری پریارٹی یہ ہے کہ پانچ سال کے بعد جو پاکستان کا کمزور غریب طبقہ اور جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں جو سوبے پیچھے رہ گئے ہیں جہاں دیولپمنٹ نہیں ہوئی اور ساری دیولپمنٹ تھوڑی جگہ پہ ہوئی اور وہاں کے جو لوگ ان کو موقع ہی نہیں ملا پاکستان میں پاکستان کی ترقی میں شریک ہونے کا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پانچ سال کے بعد یہ جو کمزور طبقے اور کمزور علاقے ہیں اگر یہ اگر یہ خوشحال ہو جائیں اگر ان کی زندگیاں بہتر ہو جائیں تو میں سمجھوں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں مجھے یاد ہے اور یہ میں چیف منسل صاحب آپ کو خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہماری پختون خواہ میں حکومت آئی دوزار تیرہ میں تین سال میں نے بار بار ایک ہی چیز سنی کہ جی کدھر ہے نیا پختون خواہ ہر جگہ ہمیں کہا جائے کہ جی کدھر ہے نیا پختون خواہ اب آپ یہ سوچ لیں کہ اگر ایک ملک پیچھے رہ گیا باقی خطے سے پاکستان پچھلے تیس سال میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تیس سال میں ہم سب سے آگے تھے برے صغیر میں اور ان تیس سالوں کے اندر جب یہ دو خاندانوں نے حکومت کی یہ تو امیر ترین ہو گئے لیکن ملک ہمارا ہندوستان اور بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلا گیا میں جب اسی کی دہائی میں جب کرکٹ کھیلتا تھا اور ہندوستان سے میچ کھیل کے پاکستان آتا تھا تو پاکستان ایک لگتا تھا کہ میں غریب ملک سے امیر ترین ملک میں آ گیا ہوں واپس بدقسمتی سے اس تیس سالوں میں ہم پیچھے رہ گئے اور وہ ملک ایک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ہمارے سامنے بنگلہ دیش بنا ہے اس پاکستان ہمارے سامنے بنگلہ دیش بنا اور وہ سارا وقت ہم سمجھتے تھے کہ جی ویس پاکستان کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے بنگلہ دیش پہ وہ اتنا پیچھے ہیں وہاں سائیکلون آ جاتا ہے وہاں مشکلات آ جاتی ہے اور ہمیں سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے پچھلے تیس سالوں میں بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکل گیا تو اس لیے ہمارے لیے جو میں چاہوں گا کہ جس طرح میں پختون خواہ میں ہماری جب گورنمنٹ آئی تو ہمیں بار بار کہا گیا کہ جی آپ نے تو وعدہ کیا تھا ایک نیا پختون خواہ بنے گا لیکن پانچ سال کے بعد کیا ہوا دوزار اٹھارہ میں وہی پختون خواہ جو کبھی دوسری دفعہ گورنمنٹ ایک گورنمنٹ کو دوسری دفعہ موقع نہیں دیتا ایک باری دیتا ہے پختون خواہ اور ہماری کوالیشن گورنمنٹ تھی دوزار تیرہ میں تو اسی پختون خواہ نے دو تہائی اکثریت سے تحریک انصاف کی حکومت کو بور دی دوزار اٹھارہ میں اور اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ ایک تھی کہ یونائٹڈ نیشنز یو اینڈی پی یو اینڈی پی نے سروے کی اور دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ میں جو صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کام ہوئی وہ پختون خواہ تھا سارے پاکستان میں تو لوگوں نے اس لیے بورٹ دی پختون خواہ کے لوگوں نے اس لیے بورٹ دی کہ وہاں لوگوں میں عام لوگوں کی زندگی میں فرق پڑا ہیلتھ کارٹ پہلی دفعہ پختون خواہ میں ہم لے کے آئے ہم نے جو بھی قدم اٹھائے سکولوں کے حالات بہتر کیے ہم نے پختون خواہ میں ٹورزم کو بڑھایا تو اس سے لوگوں کی جب زندگیاں بہتر ہوئی گورننٹ سسٹم بہتر ہوا تو لوگ ایسے نہیں بورٹ دیتے کہ پہلے ایک کوئلیشن گورنمنٹ ہو پھر دو تہائی اکثریت ہو تو آج بھی عثمان بزدار صاحب جب آپ کو لوگ تنقید کرتے ہیں تو ان کو ایک چیز کہیں کہ پانچ سال کے بعد ہماری پرفارمنس دیکھنا ہم نے پانچ سال کا میٹرٹ لے کے آئے تھے تین سال کا یا دو سال کا نہیں لے کے آئے تھے اور پانچ سال کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان میں غربت کم ہوئی کیا ہم نے عام لوگوں کی زندگی بہتر کی کیا ہم نے اپنے ملک میں وہ پروجیکٹس بنائے جو ہماری آنے والے نسلوں کے لیے بہتر تھے جس طرح پچاس سال کے بعد بڑی ڈیمز بن رہی ہیں تین بڑی ڈیمز بن رہی ہیں پچاس سال کے بعد اور اگلے دس سالوں میں اب سے لے کے دس سالوں میں ہم اس کو ڈیکیٹ آف ڈیمز کہتے ہیں دس سالوں میں دس ڈیمز بنیں گی انشاءاللہ سب سے بڑا اگلا مسئلہ پانی کا آ رہا ہے ساری دنیا میں پانی کا مسئلہ آ رہا ہے یہ جو موسم کی تبدیلی ہے اس کا ایک ایک خطرہ یہ ہے کہ پانی کی ملکوں میں کمی ہوگی تو اس لیے ضروری تھا کہ پانی کے ریزور بنائے جائیں تو یہ پچاس سال میں پہلی دفعہ کسی کوئی گورنمنٹ اپنے آلے والی نسلوں کا سوچ رہی ہے نہیں تو وہ آنے والے الیکشن کا سوچتے ہیں سارے کہ میٹرو ٹرین بنا دو اس کے اشتہار دو الیکشن ہو جائے اور اس کے اوپر الیکشن جیت جاؤ یہ پہلی دفعہ لانگ ٹرم پلاننگ ہو رہی ہے انڈسٹری پہلی دفعہ پاکستان کی اٹھ رہی ہے ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں ایکسپورٹس سے ہی اصل دولت بنتی ہے پاکستان کسی بھی ملک میں جب آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں ملک میں پیسہ آتا ہے تو ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں ہم پہلی دفعہ اوورسیز پاکستانیز کا ریمیٹنسز کے طرح سب سے تاریخ میں سب سے زیادہ انہوں نے پیسہ بھیجا کاری کریں گے پاکستان میں جس طرح راوی سٹی ہے جس طرح لاہور میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے تو ان کا پیسہ لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ اس ملک کی دولت میں اضافہ کرے گے گروتھ ریٹ بڑھے گی اور پھر جو اس انٹرنیشنلی اکنالیج کی ہے پاکستان کو کلائیمٹ چینج جو ہمارا جو ٹین بلین ٹری سرامی یعنی دس عرب درخت جو ہم لگانے جا رہے ہیں یہ دنیا نے اب پاکستان کو اکنالیج کی اب تک دھائی عرب درخت لگا چکے ہیں یہ آنے والی نسلوں کے لیے ہیں یہ جو موسم کی تبدیلی آ رہی ہے اس کو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو روکنے کے لیے پاکستان انشاءاللہ یہ جو ہم اس ملک میں اور بھی درختوں کے علاوہ نیشنل دگنی کر رہے ہیں نیشنل پارکس تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہتر پاکستان چھوڑ کے جائے لیکن جو آج یہ جو میں نے ہاسپل کھولا ہے اس پہ جو میں آپ اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کسی نے سوچا تھا پاکستان میں کہ ایک ہیلتھ انشورنس سارے شہریوں کو یعنی جو صوبے ہمارے نیچے ہیں ان سارے صوبوں کے اندر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہر شہری کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی سات سے دس لاکھ روپے تک یہ کبھی کسی نے سوچا تھا پاکستان میں ہوگا یہ میں اپنی بڑی زندگی باہر گزاری ہے انگلنڈ میں گزاری ہے آسٹریلیا دیکھا ہوا ہے ادھر بھی ہر شہری کو یہ سہولتی ملتی آپ کو پیسے دے کے پریمیم دے کے انشورنس لینی پڑتی ہے ہیلتھ کی یہاں مفت مل رہی ہے سارے شہریوں کو سارے خاندانوں کو تیس ارب روپیہ خرچ کر رہے ہیں ہر شہری کو ہیلتھ انشورنس دینے کے لیے اس کا مطلب کہ پنجاب کے اور جتنے بھی صوبے ہیں پختون خواہ پختون خواہ نے سب شہریوں کو ہیلتھ انشورنس دے دی ہے سب خاندانوں کو پنجاب میں انشاءاللہ مارس تک سب خاندانوں کے پاس ہیلتھ انشورنس آ جائی ہیلتھ انشورنس کا مطلب یہ اور میں آپ سب کو بتا دوں کیونکہ شوکت خانم کینسر ہسپرل صرف بنایا اس لیے تھا کہ جب میں نے دیکھا کہ میری والدہ ہم پیسے بھی تھے ہمارے پاس کتنا مہنگا کینسر کا علاج تھا تو میں نے سوچا کہ غریب خاندان تو کبھی وہاں کینسر ہو جائے وہ تو کبھی بھی اپنا علاج نہیں کروا سکتے کینسر کا اس لیے شوکت خانم بنایا تھا اور شوکت خانم جب میں بنا رہا تھا تو میں نے تب سوچا تھا کہ اس ملک میں عام آدمی کے لیے سب سے بڑی سہولت ہوگی ہیلتھ کارڈ کیونکہ ایک خاندان میں کبھی بھی بیماری ہو جائے اور جب ان کے پاس پیسہ نہ ہو اس بیماری کا علاج کروانے کے لیے یہ سب سے زیادہ تکلیف ایک خاندان اس سے گزرتا ہے جو بھی اس سے گزرے ہوئے ہیں کینسر کا تو بہت مہنگا علاج ہے لیکن ہارٹ ہے اور کتنی بیماریاں ہیں تو جب ایک خاندان یہ دیکھے کہ جی آج چلے مہنگائی آج ہمارے پاس تو کدھر سے ہم پیسہ لگائیں گے پانچ لاکھ دس لاکھ روپے کسی کی بیماری کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تو یہ ساری ریسرچ یہ کہتی ہے جو خاندان غربت کی لکیر کے اوپر بھی ہوتے ہیں ایک بیماری ایسی آتی ہے کہ وہ خاندان غربت کی لکیر کے نیزے چلا جاتا ہے اس لیے یہ ہیلتھ کارڈ بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ مارس تک سارے پنجاب کے اندر ہر پنجاب کے خاندان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا جس میں سات لاکھ سے دس لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں صرف سرکاری نہیں پرائیوٹ ہسپتال میں بھی اپنا علاج کروا سکیں گے وہ میں اچھا یہ اس کا ایک اور بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ ہیلتھ کارڈ صرف نہیں ہے یہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے اب اس سے کیا ہوگا اب ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سرکاری ہسپتال ہیں جو دسٹرکٹس میں ہیں جو زلوں میں ہیں ادھر ڈاکٹر ہی نہیں جاتے شہروں کے اندر سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہماری پوسٹنگ کر دو لیکن دھیات میں نہیں جاتے اب ہیلتھ کارڈ سے کیا ہوگا کہ پرائیوٹ سیکٹر پرائیوٹ سیکٹر سے لوگ جا کے ہسپتال بنائیں گے دھیاتوں کے اندر کیونکہ اب تو ہر لوگوں کے ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا تو کیونکہ ان کے پاس پیسے ہوں گے علاج کے لیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دھیاتوں کے اندر اب آہستہ آپ دیکھیں گے کہ پرائیوٹ سیکٹر جائے گا ہسپتال بنانے کے لیے اور پرائیوٹ سیکٹر کے لیے ہم اب سستی زمینیں دیں گے ان کو ہسپتال بنانے کے لیے جو بھی چیز پاکستان میں نہیں بنتی ہسپتال لیکوپنٹ باہر سے ڈیوٹی فری ہم ان کو کہیں گے ہم نے فیصلہ کیا کہ ڈیوٹی فری وہ مگا سکتے ہیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو ہسپتال بنانے کے لیے اور پھر سہولت سارے پاکستان میں دھیاتی علاقوں میں بھی عام آدمی کے پاس ہو کہ وہ جا کے اپنا علاج کروا سکے اب میں دو آخری میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں مہنگائی ساری دنیا میں مسئلہ پڑا ہوا ہے اس وقت مہنگائی کا مہنگائی کیوں آئی کرونا کے بعد ساری دنیا آپ کو پتہ ہے سو سال میں اتنا بڑا دنیا میں بران نہیں آیا جو کرونا لے کے آیا ہے اب اس سے کیا ہوا ہے کہ سپلائی شارٹیجز ہو گئی سپلائی شارٹیجز کا مطلب کہ دنیا میں جو ٹریڈ تھی وہ متاثر ہو گئی وہ متاثر کیوں گئی لوگ ڈاؤن ہو گئے جب لوگوں نے وبا سے بچنے کے لیے کرونا اسے بچنے کے لیے لوگ ڈاؤن کیا تو ایکانومی باند ہو گئی جب ایکانومی باند ہوئی تو چیزیں جو دنیا میں خرید و فروغت ہوتی تھی وہ باند ہو گئی اس کی وجہ سے قیمتیں اوپر جانی شروع ہو گئی کیونکہ کمی ہو گئی سب سے بڑا ہوا کہ اس کی وجہ سے پہلے پٹرول کی قیمت تیل کی قیمت نیچے چلی گئی اور اب پچھلے تین مہینے میں تیل دگنا ہو گیا پنتالیس ڈالر سے آپ پہنچ کے پچاسی ڈالر پہ جب تیل مہنگا ہوتا ہے سب کچھ مہنگا ہوتا ہے پھر جو دنیا میں فریٹ ہے یعنی جو کشتیوں کے اوپر جو سبان آتا ہے اس میں ساڑھے تین سو فیصد کا اضافہ ہو گیا مہنگا زیادہ مزید مہنگا ہو گیا اور پھر جو پاکستان چیزیں باہر سے مگواتا ہے مثلا تیل پھر بجلی آدھی بجلی تیل پہ چلتی ہے وہ مہنگی پھر جو ہم گھیب مگواتے ہیں وہ باہر سے جو تیل آتا ہے جو پام آئل ہے وہ دگنا ہو گیا ڈالیں ستر فیصد باہر سے مگواتے ہیں وہ دگنی ہو گئی تو جب یہ ساری دنیا میں جو مہنگائی ہوئی وہ ظاہر ہے پاکستان اسی دنیا میں ہے کوئی اسبان میں تو نہیں ہے تو اس کا ہمیں بھی اثر ہونا تھا تو لہٰذا ہم نے پوری کوشش کی اور کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو ہم اس بھنگائی سے بچائیں آج ہندوستان میں ویسے وہاں بھی شور مچا ہوا ہے لیکن وہاں لیٹر پٹرول دھائی سو روپائے کا ہے بنگلہ دیش میں دو سو روپائے کا ہے پاکستان میں اب ایک سو اچھتالیس روپائے کا ہے سب سے کم ہے جو ملک پٹرول جذر اپنی زمین سے نہیں نکلتا تیل اس کے علاوہ جو ملک امپورٹ کرتے ہیں تیل جس طرح باقی ہندوستان بنگلہ دیش ہم اس میں سے سب سے سستہ پٹرول اور ڈیزل آج پاکستان میں ہم نے یہ کیوں کیا کیونکہ ہم نے اپنے ٹیکسز کم کر دیے لیویز کم کر دی اور ایک اور میں تو اس لیے میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہمیں یہ مشکل وقت ہے ساری دنیا میں مہنگائی ہے لیکن انشاءاللہ میرے ہم سب سمجھتے ہیں کہ سردیوں کے بعد یہ چند مہینے کے بعد یہ پھر سے جیسے سپلائی چلنا شروع ہو جائے دنیا میں دنیا کھل رہی ہے کرونا کے بعد تو انشاءاللہ یہ پھر قیمتیں نیچے آ جائیں گی لیکن اس وقت تھوڑا مشکل وقت ہے اور اس کے لیے ہم نے پیکج میں نے احساس کا پیکج آناؤنس کی ہے سب سے پہلے کہ ہم نے دو کروڑ خاندان دو کروڑ خاندان یعنی کہ تیرہ کروڑ لوگوں کو اب ہم احساس کے تھوڑ ان کو تین چیزوں کے اوپر تیس فیصد ایک راشن احساس راشن لے کے آ رہے ہیں کہ آٹے کے اوپر گھی کے اوپر اور دالوں پہ تیس فیصد وہ احساس کارڈ کی وجہ سے ان کو خاندانوں کو کم ڈسکاؤنٹ ملے گا سب سے ملے گی تاکہ لوگوں کو یہ مشکل وقت میں ہم ان کو نکال لیں اور اس میں ہم نے ایک سو بیس عرب روپیہ سوبے نے اور سینٹر نے مل کے دیا اور اس کے علاوہ ہمارا ایک کامیاب پاکستان پروگرام ہے جو بہت وسیع ہے جس میں ہم سود کے بغیر کرزے دے رہے ہیں بیس لاکھ خاندانوں کو دیہات میں بھی اور شہروں میں بھی کاروبار کرنے کے لیے دیہات میں کسانوں کے لیے اور پھر ہم سود کے بغیر گھر کے لیے کرزے دے رہے ہیں یہ بیس لاکھ بیس لاکھ خاندانوں کو اور انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ آہستہ آہستہ اگر ہمارے پاس ہماری آمدنی بڑھتی گئی تو ہم انشاءاللہ اور مدد کرتے رہیں گے اس مشکل وقت سے نکالنے کے لیے لیکن آخر میں میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں چینی ایک دم ایک سو چالیس روپے جو پاکستان کی چینی ہے ایک سو چالیس روپے پہ پہنچ گئے میں نے پتا چلا ہے کیا ہوا پتا چلا کہ تین شگر ملز سندھ کے اندر جو چل رہی تھے ان کو بند کر دیا یہ یاد رکھیں جب یہ سیزن آتا ہے نا گنے کا جب چینی بنتی ہے فیکٹریوں میں شگر ملز میں جب گنہ لے کے جاتے ہیں تو وہ سندھ سے شروع ہوتا ہے اور پہلے وہاں پکتا ہے پھر آہستہ آہستہ پندرہ سے پنجاب میں شروع ہو جاتا ہے تو جب سندھ میں وہ تین ملز بند ہوئی تو پتا چلا کہ ایک دم کبھی اور اس کے وجہ سے ایک سو چالیس پہ پہنچ گئی چینی کی قیمت میں نے پھر پتا چلوایا کہ یہ وجہ کیا ہوئی تو پتا چلا کہ اس کی وجہ سے یہاں کی جو شگر ملز تھی انہوں نے زخیراندوزی کرنی شروع کر دی میں نے چیف سیکٹری سے پوچھا کہ ہمارا تو قانون ہے زخیراندوزی کر نہیں سکتے ان کی ملز سے جا کے اگر یہ زخیراندوزی کر رہے ہیں تو چینی اٹھا کے مارکٹ میں لے کے تاکہ قیمت نیچے آئے پتا چلا جی جولائے سے یہ شگر ملز نے سٹے آرڈر لیا ہوا ہے اس قانون کے خلاف اور اس لیے ہماری حکومت کچھ نہیں کر سکتی پھر پتا چلا کہ ان کے اوپر شگر ملز کے اوپر کامپٹیشن کمیشن نے چالیس ارب روپے کاف انہوں نے ان کے اوپر جرمانہ لگایا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے مل کے قیمتیں اوپر کی تھی کارٹلائزیشن کی تھی اس کے اوپر بھی سٹے آرڈر لیا ہوا ہے پھر پتا چلا کہ انہوں نے ایف بی آر نے جو انہوں نے چینی بیچی تھی جو ہماری شگر کمیشن رپورٹ میں پتا چلا کہ انہوں نے آف بکس چینی بیچی تھی یعنی کہ چوری کر کے جو چینی بیچی تھی اس کی ریکارڈ سامنے آ گیا ایف بی آر نے ان کو پر لگایا ہوا ہے کہ مزید انہوں نے ٹیکس دینا ہے اس کے اوپر بھی سٹی آرڈر لیا ہوا ہے تو میں چیف منسٹر صاحب آپ کو کیونکہ پنجاب پہ یہ ہو رہا ہے اپنی لاو منسٹر کو اور ایڈوکیٹ جنرل لوگ کہیں کہ فوری طور پر یہ ویکیٹ کریں سٹی آرڈر یہ ظلم ہے ہماری عوام سے کہ یہ شگر مافیا مل کے اربوں روپیاں کمالے تاہہ عوام کی کمر توڑ کے اور گورنمنٹ جب کچھ کرنے جاتی ہے سٹی آرڈر لیا ہوا ہے انہوں نے تو اس کے اوپر پوری طرح آج ہی ان کو کہیں کہ ایکشن لیں کہ اور ہم یہ جو انہوں نے ذخیرہ اندوزی یہ تو بڑا آسان کام ہے شگر مذافع سے مل کے چینی روک دیتی ہے چینی کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے بیٹھے بیٹھے اربوں روپیاں بنا لیتی ہیں یہ کسی بھی محذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ غریب لوگوں کی کمر توڑ کے اور آپ پیسہ بنائیں اور جب ان کے اوپر کوئی قدم اٹھاتے ہیں جا کے سٹی آرڈر لے لیتے ہیں تو اس کے اوپر میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ایڈوکیٹ جنرل اور لاؤ منسٹر کو کہیں کہ پوری کاروائی کی جائے ان کے اوپر آخر میں میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اور پھر سے چیف منسٹر صاحب آپ کو اس کے اوپر یہ بڑا زبردست کام کیا آپ نے پانچ مدر اینڈ چائل ہاسپرل بنانا ان علاقوں میں جہاں فسیلٹیز اویلیبل نہیں ہیں اور جہاں تین زیادہ بچاری مائیں پرگنسی چائل برث کے وقت پر مر جاتی ہیں اس لیے یہ بہت بڑی آپ نے خدمت کی ہے اور انشاءاللہ اس کا جو فائدہ ہوگا وہ اصل میں ان کی دعاوں سے آپ کو ملے گا بہت شکریہ موسیقا موسیقا